معزز ناظرین جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ہوائی جہازوں کو عام طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں اول ذکر کو فائٹر جیٹ یعنی وہ ہوائی جہاز کہا جاتا ہے جو فضاء میں ہی کسی دوسرے ائر جیٹ کو اپنے ملک کی حدود میں داخل ہونے سے روکتا ہے جبکہ موخر ذکر وہ فائٹر ائر کرافٹ ہے جو اپنے تباہ کن اسلحے کے ساتھ زمینی مقامات کو نشانہ بناتے ہیں ان کو بمبار جیٹ کہا جاتا ہے جبکہ اس جدید اہد میں ایسے جنگی جہاز بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ بیق وقت دونوں صلاحیتوں کے حامل ہیں جنگی جہاز کا اگرچہ بنیادی مقصد میدان جنگ کی فضائی حدود میں اپنی ملکی افواج کی برتری کو قائم رکھنا ہوتا ہے جیسا کہ جنگ عظیم اول میں ہم نے دیکھا کہ فضائی حدود میں برتری فتح کی زمانت سمجھی جاتی تھی یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جنگی جہاز کی جسامت اور حجم عام ہوائی جہاز کی نسبت نہ صرف بہت کم ہوتا ہے بلکہ اس کی رفتار بھی غیر معمولی ہوتی ہے یہاں پر اس واقعے کا تذکرہ کرنا بھی یقینا ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ناروے جس کو دنیا کا پر امن ترین ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے میں ماضی قریب میں جب ایک شخص کو کسی بیماری سے نجات دینے کے لیے فوری آپریشن کی ضرورت تھی تو کسی دوسرے دور دراز مقام پر مقیم ڈاکٹر کو وقت بچانے کے لیے اسی جنگی جہاز کی مدد سے مطلوبہ مقام تک پہنچایا گیا خیر یہ تو ایک غیر مربوط جملے کی حیثیت رکھتا ہے وگرنا ہمارا موضوع بحث تو فضائی برتری تھی جس کو یقینی بنانے کے لیے نہ صرف جدید جنگی جہازوں کی ضرورت ہے بلکہ اس کے لیے ایسے ماہر پائلٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو حالات کے مطابق بہترین فیصلے کر سکے دوستو یہ 1930 کی دہائی تھی جب فرینک وائٹل اور لیٹر ہینیس نے تربو جیٹ ائر کرافٹ اجاد کیا جو کہ سب سے پہلے جرمن ائر فورس کا حصہ بنا اور آج دنیا کے مختلف ممالک جو کہ قابل ذکر فوجی قوت ہونے کے دعوے دار ہیں کہ فضائی بیڑوں میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جنگی جہاز ایک لازمی جز کے طور پر موجود ہیں اور یقین یہ بات بھی ہمارے لیے باعث اتمنان ہوگی کہ پاکستان جیسا معاشی طور پر پسمانہ ملک بھی نہ صرف دنیا کی بہترین فوج کا حامل ہے بلکہ اس کی فضائیہ کے پاس بھی دنیا کے جدید ترین 951 جنگی ہوائی جہاز موجود ہیں جبکہ پاکستان 2017 کے ایک سروے کے مطابق بہترین ہوائی افواج رکھنے والے دنیا کے پہلے 20 ممالک میں شامل ہیں جس کے پاس 301 فائٹر جیٹس اور 394 بمبار تیارے موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان شاید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے فوجی ادارے خود جہاز سازی کی سنت میں یکتا ہے جبکہ پاکستان ایرونوٹیکل کامپلیکس کامرہ پاکستان کی حدود میں دنیا کی حدود کا وہ کونہ ہے جہاں پر جہاز سازی کے ماہرین فند دنیا بھر سے اپنے دستے ہنرشناس کی داد وصول کر رہے ہیں معزز خواتین و حضرات یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بھارت جو کہ ہمارا عزلی دشمن ہونے کے ناتے حصول اسلحے کی دوڑ میں قابل ذکر حد تک بدنام ہے کہ اگر اس جنگی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے تو اس کی فضائیہ کے پاس 2102 کی تعداد میں کل جنگی جہاز موجود ہیں جن میں مگ 21 سے لے کر مگ 25 تک خستہ حال جہازوں کی تعداد زیادہ ہے اس کے پاس جیٹ فائٹر کی تعداد 674 اور بمبار جہاز 809 کے عدد کو چھو رہی ہے لیکن اس کے باوجود معاشی طور پر پسماندہ اس ملک کے جنگی جنون میں کوئی کمی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا امن ہر وقت خطرے کی زد میں رہتا ہے جبکہ دنیا کی دیگر سپر پاورز جن میں برطانیہ، فرانس، روز، چین اور امریکہ شامل ہیں ان کے پاس بھی لا تعداد جنگی جہاز موجود ہیں جن کو وہ صرف اپنے تحفظ کی زمانت سمجھتے ہیں